شاہ فیصل ٹاؤن میں موجود یہ وہ خونی گڑا ہے جس نے چند روز قابل ایک مزدور کی جان لی یہ گڑا دراصل زیر زمین بچھائے گئی پانی کی لائن کی مرمت کے واسطے کیا گیا تھا پی آئی اے کی انتظامیہ نے پانی کی لائن کی مرمت کے واسطے یہ ٹھیکا ایک ایسے شخص کو دیا جو کئی مہینے گزر جانے کے باوجود اپنے کام کو مکمل نہ کر سکا اور جو اب بھی جھو گتوں موجود ہے یہ قریبا ہفتہ دس دن پہلے کی بات ہے جب یہ لائن لیک ہو گئی تھی اور اس کی ریپیئر کیلئے لائن پی آئی کی ہے اور پی آئی نے اس کی ریپیئر کیلئے مجھے کانٹیٹ دیا کہ اسے ریپیئر کروں ہم نے اس کو ایکسیویٹ کیا باقیدہ مشینوں سے آٹھ دس آدمی تھے ساتھ میں کام کرنے والے جو لیبر تھی اور جیسے پہلے ہم کام کرتے چلے آ رہے تھے تین چار جگہ پہلے بھی ہم نے یہی لیکی ریپیئر کی ہے لیکن کبھی ایسا حادثہ نہیں ہوا ہے اس میں اتفاق ہے کہ جو لائن ہم نے کھوڈنی تھی اور ہم نے وہ کھوڈ لی ٹرنچ نکال لی پائپ کھل گیا اس کے بعد وہ مزدور نیچے پائپ کے ساتھ صفائی کر رہا تھا تاکہ اس پیچ پر لگایا جائے پائپ کو جو خراب تھا لیکن اس دوران سائیڈ والی دیوار مٹی کی جو سائیڈ تھی وہ قریباً آٹھ دس فٹ اچانک اوپر سے پھٹ کے نیچے اس کے اوپر آ گئی مزدور کی وہ دب گیا شاہ فیصل ٹاؤن انتظامیہ کو چاہیے کہ پی آئی اے کی انتظامیہ کو پابند کرے کہ وہ یہ کام جلد از جل پائے تقمیل تک پہنچائے وگرنہ یہ خونی گڑھا کئی اور انسانی جانوں کو اپنے بھیانک جبروں میں دبوش لے گا بھائی یہ گڑھا جو ہے کافی دو مہینے ہوکے آرہے ہیں گڑھے کو اس میں ایک مزدور مارا تھا جو ہم نے نکالا ہے مزدور کو اندر سے پورا دو مہینے ہو گئے گڑھے کو کوئی پرسانہ حال نہیں ہے اس گڑھے کا دیکھنے والا نہیں ہے پورے یہاں ایکسرنڈ ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نہ کوئی یہ پی آئی اے کا کام چل رہا ہے اور پی آئی اے کوئی افسران ادھر نہیں آ رہے ہیں چانی ہوتی ہے ہم لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کھٹا اتنا بڑا ہوئا ہے کوئی گر گر آ جائے کوئی مر جائے پی آئی اے کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مزدور جو پی آئی اے کے واسطے بچھائے گئی پانی کی لائن کی مرمت کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا کم از کم اس مزدور کے اہل خانہ تک اپنی جانب سے دو بول ہمدردی کے ضرور پہنچائے کہ آپ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کام کو جلدہ جل مکمل کروائیں اس سے پہلے کہ کسی اور انسانی جان کا زیان ہو کیمرامین شبیر بلوچ کے ہمراہ قیسر وجدی میٹرو ون کرارچی